اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس یوٹیوب چینل ویڈیو لمبی ہونے کے وجہ سے اس ویڈیو میں پورا کام آپ کو نہیں دکھا جا سکا تو اس ویڈیو میں جو کام رہ گیا تھا وہ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ کر دیکھیں کہ کام کا پورا طریقہ آپ کو سمجھ میں آسکے اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اگر اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تو چلیئے دوستوں شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس بوکی کو ٹیٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ پکڑ کی کوئی جگہ نہیں ہے تو ہم نے گریپ پلاس لگا دیا ہے اور اس کی مدد سے اسے ہم ٹیٹ کر رہے ہیں بوکی لگاتے ہوئے اس بات کا خاص کیال لکھا کریں کہ بوکی کے اندر والے سائٹ کی جو واشر ہے وہ صحیح ہونی چاہیے اگر سب لوگ اندر واشر کا خیال نہیں کرتے ہیں اور بوکی کٹ کے اس راڈ پہ چلنے لگتی ہے جس کی ویسے پانی نہیں کھشتی ہے جیسا کہ ہم نے اس نٹ کو ٹیٹ کر دیا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بوکی میں کوئی پلے نہیں ہے دوستو اب ہم اس بوکی کو دوبارہ سے فٹ کرنے جا رہے ہیں اور فٹ کرنا بالکل ہی آسان ہے یہ راڈ کو سیدھا سیدھا ہم اس ہول کے اندر ڈالیں گے اور جیسا کہ اندر یہ ہول چھوٹا سا بنا ہوا ہے اس ہول سے راڈ خود با خود اندر کی طرف جائے گا اور اس گلن نٹ کے ذریعے یہ راڈ باہر کی طرف آتا ہے اور یہاں پہ ہم اس واشر کو لگا دیں گے یہ واشر اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس گلن نٹ سے پانی گرے تو صورت میں پانی اندر کی طرف نہ جائے جیسا کہ اندر جو ہے کرنگ سیٹ بنا ہوا ہے پشٹن لگا ہوا ہے آئل وغیرہ ہوتی ہے تو یہاں کی سیفٹی کیلئے یہاں پہ واشر کیا جاتا ہے کہ پانی اس کے اندر جانے نہ پائے اور جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ویل کو گھمائے جا رہا ہے تو یہ راڈ اپنے جگہ پہ آکے لگ گیا ہے اور اسے ٹیٹ کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ گلن نٹری ڈالی جاتی ہے گلن نٹری کس طرح سے ڈالی جاتی ہے یہاں کا پانی کے لیکیج کو روکنے کا کیا تریکار ہے اس پہ میری الپ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے لنک ڈسکرپسن میں موجود ہے اور جیسا کہ یہاں پہ یہ بوکی کو ٹائٹ کر دے گیا ہے اور اب ہم اسے دوبارہ سے یہاں پہ ٹکر پلیٹ لگا کے اسے فٹ کریں گے اس کے بعد اس کے وال پلیٹ وغیرہ لگائیں گے اور اس کی فٹنگ کریں گے موٹر کا کام تقریباً ہو چکا ہے اور اس کی صفائی ہو گئی ہے بس اس میں کچھ بھی نہیں تھا صرف اس کی صفائی کا مسئلہ تھا ہم نے اسے صاف کر دیا ہے جیسا کہ اندر سے بھی کچھ 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 نکلا ہے اس ٹینکی کے اندر سے اور جیسا کہ اوپر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پلیٹ وغیرہ کافی حد تک فسے ہوئے تھے تو اب ہم ٹکر پلیٹ لگا کے اس کی فٹنگ کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گول پیکنگ ہے یہ ٹکر پلیٹ کا پیکنگ کہلاتا ہے اسے ہم یہاں پہ رکھ دیں گے اس طرح سے اور اس میں دیکھیں کوئی کٹ وغیرہ نہیں بنا ہوا ہے اکثر جو یہاں کے سیل کے ساتھ جو پیکنگ ملتی ہے جو ایک کٹ ملتا ہے اس کے اندر یہ ایسے گول گول کٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ پیکنگ یہاں پہ صحیح طرح سے فٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ اسپیشلی یہ پورا پیک پیکنگ ہے اور یہاں پہ ٹکر پلیٹ کے لیے بنائے گیا ہے دوستو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس بولٹ کو بہت زیادہ ٹائٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹکر پلیٹ ٹوڑیاتا ہے تو اس بات کا خاص دیان رکھا کریں کہ یہ جو بولٹ ہے اسے بہت ہی آرام کے ساتھ ٹائٹ کرنا ہے طاقت نہیں دکھانا ہے تھوڑی سی طاقت آپ دکھائیں گے کیونکہ یہ بیڑ کی بنی ہوئی ہے پیور لوہا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ جگہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہو جاتی ہے اور یہ جو جنین ٹکر پلیٹ ہے اس طرح کا ٹکر پلیٹ باہر نہیں ملتا ہے وہ اس سے بھی پتلی ہوتی ہے ہمیں یہ ٹکر پلیٹ لگانے کے بعد دونوں بولٹ کو لوس کر کے اس کی پیکنگ کو بیچ میں رکھنا ہے اور اس کے بعد اسے ٹائٹ کر دینا ہے دوستوں بوکی جو ہے وہ ہم نے پوری طرح سے فٹ کر کے ٹکر پلیٹ لگا دیا ہے اور اب ہم اوپر والی پیکنگ لگانے جا رہے ہیں یعنی ٹینکی کے پیکنگ لگائیں گے جیسا کہ یہاں پہ دو سیلے ہیں یہ پوری کٹ ملتی ہے پچاس روپے کی یہ دیکھیں یہ پوری کٹ پچاس روپے کی ملتی ہے آدھی کی یا ایک کی دونوں ہی پیکنگ پچاس کی عام طور پر اس کا پرائس ہے اور اس میں تمام پیکنگ موجود ہوتے ہیں دوستوں اس پیکنگ میں یہ ٹینکی کا پیکنگ بھی ہوتا ہے ٹکر پلیٹ کا اور جیسا کہ ویل کے آگے کا بھی پیکنگ اس میں موجود ہوتا ہے یہ پورا سیٹ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں پچاس روپے کا ملتا ہے اس میں تین سائز ہوتے ہیں آدھی کا اور ایک کا اور ایک آدھی میں کٹ سائز کا پیکنگ موجود ہوتا ہے جسے چار نمبر پیکنگ کہا جاتا ہے اور اب ہم اس کے دیکھیں اس میں پیکنگ میں دو طرح کے پیکنگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو چھوٹا بڑا سائز نظر آ رہا ہے ایک سائٹ چھوٹا ہے ایک سائٹ بڑا ہے یہاں پہ آپ ٹینکی میں دیکھیں گے تو ٹینکی بھی آپ کو کچھ اسی طرح ہی دیکھیں گا ایک سائٹ آپ کو چھوٹا دیکھیں گے ان کے لئے ایک سایٹ بڑا دیکھیں گے یہ اوپر کا سائٹ کا پیکنگ ہے یعنی یہ پیکنگ ٹینکی کے اوپر اس طرح سے لگتی ہے اور دوسری جو نیچے والی پیکنگ ہے اس کا پہشان یہ ہے کہ یہ بلکل برابر ہوگا دونوں سائٹ سے یہ آپ کو بلکل برابر دیکھیں گا جیسا کہ یہاں پہ آپ ٹینکی دیکھ رہے ہیں تو یہ بلکل برابر ہے دونوں سائٹ سے یہاں پہ ہم اسے اس طرح سے رکھ دیں گے جیسا کہ یہ پیکنگ ہم نے یہاں رکھا چھوٹے والے سائٹ جو ہے جیسا کہ چھوٹا حصہ ہے یہ ہم تینکی کے چھوٹے والے سائٹ پہ رکھیں گے اور بڑا حصہ بڑے سائٹ پہ رہے گا اسی طرح اب ہمیں پلیٹ فٹ کرنا ہے اور پلیٹ فٹ کرنے کے لیے جس سائٹ پہ تینکی کا چھوٹا حصہ ہے یہ جو چھوٹا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے سائٹ پہ یہ وال کا جو اوپر والا حصہ ہوگا اور یہ روڑ والا حصہ اس طرف ہوگا جہاں سے پانی پھیکتا ہے جس سائٹ پہ یہ وال اوپر ہوگی اس سائٹ سے پانی کھینچے گی اور جس سائٹ پہ یہ روڑ اوپر ہوگا اس سائٹ سے پانی آؤٹ ہوگا جیسا کہ یہ ہمارے پاس موٹر پڑا ہوا ہے اس موٹر کو ہمیں فٹ کرنا ہے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرف سے موٹر کی ویل ہوتی ہے اس ہی سائٹ سے پانی کھینچنا شروع ہوتا ہے وہاں پہismoٹر کی ویل ہے وہاں پہ ہمیں کھینچنے کا فونکشن بنانا ہے اگر ہمیں یہاں پہلیٹ کو الٹا لگا دیں گے تو پانی پھر یہاں سے کھینچیں گی تو ہمیں پلیٹ کو اس طرح سے لگانا ہے کہ پانی ویل والے سید سے کھینچیں تو اس کے لیے urun یہ پورا کٹ آپ کو برابر دیکھ رہا ہے اور اگر آپ اس سید کو دیکھیں گے تو یہاں پہ اس طرح کٹ لگا ہوا ہے اور یہ حصہ آپ کو چھوٹا دیکھ رہا ہے اور یہ حصہ بڑا دیکھ رہا ہے اس بات کو آپ سمجھ لیں اب یہ جو برابر والا حصہ ہے یہ ہم نیچے کی طرف لگائیں گے جیسا کہ یہ نیچے برابر حصہ ہے تو ہم اسے اس طرح سے رکھیں گے یہ برابر کٹ والے سائٹ کو برابر کٹ والی جگہ پہ رکھ دے گے اور ہمیں سپرنگ اوپر کے سائٹ رکھنا ہے اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھنا ہے اگر ہم اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں تو میری رائٹ ہینڈ کے سائٹ یہ سپرنگ اوپر ہے اور لیٹ ہینڈ کے سائٹ یہ ریبرٹ کا گھٹکہ ہے اس طرح سے ہم نے پلیٹ کو رکھ دیا ہے اور اب ہم اسے اس طرح سے دبا کے چیک کریں گے کہ یہ وال جو ہے اوپر نیچے آسانی سے ہو جائے اور اب ہم ٹینکی کو فٹ کریں گے اس سے پہلے ہمیں اس طرح سے سیل کو رکھنا ہے اور سیل کو رکھنے کے بعد یہ ریکھنا ہے کہ یہ دیکھیں چھوٹا والا حصہ اس طرف ہو اور بڑا والا حصہ اس طرف ہو دیکھیں سیل جو ہے اس طرح سے تھوڑی سی زیادہ بڑی نظر آ رہی ہے جبکہ اس کے اندر کا سائز یہ دیکھیں آپ پتلا ہے یہ جو کناری بنی ہوئی ہے یہ پتلی ہے اور آپ اگر سیل کو دیکھتے ہیں تو یہ کافی چوڑی ہے تو ہمیں یہاں سے تھوڑی سی کٹنگ کرنی ہے اس سے جب ہم تھوڑی سی کٹنگ کر دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے تھوڑی سی پیکنگ کو کٹ دی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو کنارہ ہے اس کنارے سے تھوڑا سا فرق ہو گیا ہے اب ہمیں اس کے اوپر ٹینکی کو رکھنا ہے بہت ہی آرام کے ساتھ ہمیں ٹینکی کو رکھنا ہے کہ یہ پیکنگ آگے پیچھے نہ ہلے نہ ہی پلیٹ ہلنے پائے اس کے لیے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ٹینکی میں بھی دو سائز ہوتے ہیں ایک چھوٹا اور بڑا چھوٹا والا سائیڈ ہمیں یہاں پہ رکھنا ہے اور بڑا والا سائیڈ یہاں پہ رکھنا ہے یہ جو اندر کا ہول آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ اس طرف دیکھیں گےپ کم ہے اس طرف گےپ زیادہ ہے کم گےپ والی جگہ کو ہمیں اس وال کی طرف رکھنا ہے جو وال اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے یہاں پہ کم گےپ والا حصہ آئے گا تو ہمیں اسی طرح ہی اٹھا کے اسے ایسے رکھ دینا ہے ٹینکی سیدھا ہونے کا ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب آپ اسے فٹ کر دیں گے تو آپ کو اس کا منوگرام سامنے کی طرف نظر آئے گا اور لکھائی بلکل سیدھی ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈائمنڈ لکھا ہوا ہے یہ پوری لکھائی جو ہے آپ کو اپنی طرف سے ساپ اور سیدھی دیکھیں گی اگر یہ ٹینکی اٹھا ہونے کا پہچان یہ ہے اب جیسا کہ ہم نے فٹنگ کیا ہے پانی اس ویل کے سیڈ سے کھچے گی اور یہاں سے آؤٹنگ ہوگی اب ہمیں کیا کرنا ہے صرف چار بولٹ یہاں پہ لگانے ہیں اور ہمارا یہ پمپ ریڈی ہو چکا ہے دوستو جیسا کہ ہمارا یہ ڈنکی پم مکمل دور پہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے جو فائل تھے وہ ہم نے دور کر دی ہیں اور اس کا ریپیرنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے اب ہم اسے چلا کے چیک کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ اس میں ایک ڈی سی موٹر لگی ہوئی ہے تو اس ڈی سی موٹر کے ذریعے ہم اسے چیک کریں گے اور یہاں پہ ایک چھوٹی سے ہمارے پاس بیٹری ہے اور اب ہم اسے چلانے جا رہے ہیں دوستو کیونکہ یہ موٹر چوبیس وولڈ کی ہے اسی وجہ سے یہ نہیں چل رہی ہے اگر یہ موٹر بارہ وولڈ کی ہوتی تو یہ چل جاتی تو اب ہم اس ویل کو ہما کے اسی طرح ہی اس کے پریشر کو چیک کریں گے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے اس کے اندر تھوڑا تھا پانی ڈالنا ہے کیونکہ ٹینکی خالی ہے جب تک ٹینکی میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے یہ موٹر جو ہے پریشر نہیں بنائے گی دوستو جیسا کہ ابھی ہم نے پانی ڈالا ہے اور آپ کو پم کے اندر سے آواز سنائی دے رہی ہے جیسے ہی پم کام کرنے لگتی ہے اس کے اندر سے سپرنگ کی آواز آتی ہے والوں کی آواز آتی ہے جو کہ اوپر نیچے ہوتے ہیں آپ یہاں پہ سن سکتے ہیں یہ جبکہ ہم ہاتھ سے گھمار ہیں پھر بھی آپ کو آواز سننے کو مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا یہ پم بلکل پروپر طریقے سے ورک کر رہا ہے پم کے پریشر کو چیک کرنے کا بلکل سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ پم کو چالو کر کے آپ یہاں پہ اس طرح سے ہتیلی رکھیں گے یہاں سے اس کو بند کر دیں گے اس طرح سے تو یہ آپ کے ہاتھ کے چمڑے کو بلکل یہ اس طرح سے کھینچے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہاتھ سے ویل کو بھومائے جا رہا ہے اور اس پوزیشن میں بھی یہ اتنا اچھا پریشر بنا رہا ہے جب یہ آپ کے ہاتھ کے جل کو بلکل تیجی سے اپنی طرف کھینچیں تو آپ سمجھ جائے آپ کا موٹر بلکل صحیح ہے اور اندر سے اس طرح کی پمپنگ کی آواز بھی آپ کو سنائی دے گی یہ موٹر کی پمپنگ کو چیک کرنے کا بلکل سمپل اور آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کی پیسپ سے پہلے آپ اس کی آواز سنیں گے اور موٹر کو چالو کر کے آپ اس طرح سے اس پر ہاتھ رکھیں گے تو یہ ہاتھ کے چمڑی کو اپنی طرف کھینچے گی سو فائنلی یہ تھا دوستو وارٹر پمپ کو ریپیرنگ کرنے کا تریقہ اور اس کی پانی نہ کھشنے کے فائل کو صحیح کرنے کا تریقہ جو آپ نے دیکھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل رضا الیکٹرانس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں کہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ